مجھے میں نے آیت ابھی سورہ حجر کی پندرمہ سورہ ہے ظاہراً آیت نمبر ستاسی ہے جس میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآنِ عظیمتہ کیا ہے تھوڑا سی تشریح کرتا ہوں اس آیت کی صلاح پسط فرمائیں گے ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآنِ عظیمتہ کیا ہے علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا ہم پلنا سورہ ہے فاتحہ کو قرار دیا گیا ہے اور اس کے اندر سات آیات ہیں اور اس کے ناموں میں سے اقنامی ہیں سبائے مثانی دہرائے ہوئے کیونکہ یہ ایک سورہ ہے صرف واحد سورہ ہے جو دو مرتبہ نازل ہوا ہے مکہ میں بھی نازل ہوا ہے مدینہ میں بھی نازل ہوا سننا مسلم فرمائیں گے نظر لانگے مکہ میں بھی نازل ہوا مدینہ میں بھی نازل ہوا اس لئے کہتے ہیں سبائے مثانی یعنی سات دہرائے ہوئے دو مرتبہ نازل ہوا ہے اس لئے اور کچھ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر نماز میں کم از کم دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو سبائے مثانی ہے سات دہرائے ہوئے آیات ہیں سات آیات ہیں ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھے جاتی ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں اسی ایک سورہ کے اندر سات ایسے الفاظ ہیں جو دہرائے گئے ہیں دو دو مرتبہ ہیں چلے میں ان دو ساتھ جو الفاظ دوہ رہا ہے وہ پیش کرتے تھا تاکہ تحیل ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ وہاں بھی آیا الحمدللہ رب اللہ تو لفظ اللہ بسم اللہ میں بھی ہے اور الحمدللہ میں بھی ہے تو ایک لفظ ہو گیا دو مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن اور یہاں پہ الرحمن تو رحمن دو مرتبہ آیا الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک تو توجہ ہے نا تو اللہ دو مرتبہ آیا ہے رحمان دو مرتبہ رحیم دو مرتبہ آیا ہے مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا تو لفظ ایاکا دو مرتبہ آیا ہے اہدن السراط المستقیم سراط پتہ نہیں تک توجہ ہے یا نہیں توجہ ہے نا سب لوگوں کی سراط اللہذین علمت علیہم غیر المغضوب علیہم تو اب یہ اللہذینہ اور غیر اللہ ایک معنی میں ہے غیر المغضوب علیہم نہ ان میں قرار دے جن پر غضب ناصل ہوا نہ ان میں جو گمراہ ہو گئے تو حضرت زیادہ کے نام میں نہ ان میں نہ ان میں باکر بات پہنچ رہی ہو حضرت زیادہ کے نام میں سات الفاظ ہیں جو دو دو دفعائیں ہیں اس سورہ کے اندر اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ سات یہ سبائے مفانی اسی کو کہا گیا آئیے سات دوہرائیں ہونے ہیں اب آئیں سات کو دوہرائیں تو کتنے بنتے ہیں پہنچ رہے ہیں حضرت زیادہ نے کہا ہے سات کو دوہرائیں تو چودہ بنتے ہیں تو آئیں کوئی ایسی حدیث سلاش کرتے ہیں جن کو اللہ نے چودہ کو قرآن کا ہمپلہ قرار دیا ہو اللہ کہہ رہا تھا ہم نے آپ کو سات دوہرائیں ہوئے عطا کیے اللہ کہہ رہا تھا ہم نے عطا کیے رسول خدا کہہ رہے تھے میں چھوڑے جا رہا تھا اللہ کہہ رہا تھا میں بنا رہا ہوں پہنبر کہہ رہے تھے میں چھوڑے جا رہا ہوں تو سات دوہرائیں ہوئے آئیے در آزی زیادہ کرامی سات کو دوہرائیں تو چودہ بنتے ہیں کر توجہ کیجئے کرتے جو جانا کےНАération میرے تو سراط المستقیم سراط میں چار ہیں المستقیم آٹھیں آٹھوں چار بارہ بنتے ہیں تو سراط المستقیم بارہ کا راستہ آہ ہے بہت سے کہتے ہیں نہیں سراط المستقیم نہیں سراط المستقیم ہے تو پھر چودہ کا راستہ ہوا نا آئیے رہے تو چودہ بارہ کا یا چودہ کا تو سراط المستقیم میں بارہ اور چودہ تلاش کرتے لئے یہ تو پھر سرات مستقیم نہیں ہے حضرت دارے گرامی سرات مستقیم بارہ اور چودہ کا راستہ ہے کن کا راستہ ہے جن پہ تُو نے انام کیا جو انعمتہ والے ہیں انعمتہ کو رکھنی لیجئے الف نون عین مین تے پانچ حروف ہیں انعمتہ پانچ حروف ہیں الف امامت کے لیے ہے نون نبوت کے لیے ہے عین عدل کے لیے ہے مین مات کے لیے ہے تے توحید کے لیے ہے اگر شیعہ حصول الدین کو نکالنا قرآن سے تو سرات مستقیم کے اندر چلتے چلے جائیے گا ساری وہیں سے حاصل ہو جائیں گی عزیزانہ کے رامی آئی کے لیے آپ چودہ معصومین کو دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا چودہ کے نام آیا وہی ساتھ دہرائے ہوئے نام ہیں یا زیادہ ہیں مجھے ہرمت میں کی نہیں ہے اب تک میرے ساتھ عزیزانہ کے رامی چودہ ہیں نا چودہ معصومین کے ماننے والے ہیں دیکھتے ہیں ساتھ ہی نام ہیں یا زیادہ ہیں اب آپ لوگ پریشانوں کا خاموش ہو گئے ہیں تو میں گنواد رہتا ہوں آئیے ترہا چودہ کے نام گنواد رہا ہوں پہلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانہ کے رامی تو پہلے محمد ہے اس کے بعد پھر آپ آئیے پانچویں امام محمد ہیں نمہ امام بارویں امام تو عزیزانہ کے رامی یہ دوھرائے ہوئے ہیں اب تک میں نے ایک نام گنوایا ہے دوسرے ہیں علی تو پہلے امام علی ہیں چوتھے امام علی ہیں آٹھویں امام علی ہیں دسویں امام علی ہیں تو اب تک دو نام ہیں عزیزان تقرامی تیسرے جناب فاطمہ بو ایک ہیں حسن پھر دوسرے امام اور دیارویں امام حسن ہیں پھر حسین ایک ہیں تو پھر دو باقنی ہیں ایک ہے جعفر ایک ہے موسیٰ تو عزیزان تقرامی یہ چودہ سات دہرائے ہوئے ہیں خ VOICE اللہ کر کے آسان کر کے پیش کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں قرآن کا ہمپلہ یعنی قرآن کو اگر لکھا ہوا دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھو اگر شکل میں نور میں دیکھنا ہو تو ہم چودہ کو دیکھو عزیزان کرامی یہ چودہ قرآن ہے موسیقی